اور سچتی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اس جماعت غلامانِ غوثِ آزم دستگیر نوری روحانی تحریک جڑا مالا اللہ رب العزت میں نو توانو سب نو سلامت رکھے مرشدِ کامل دا دنیا آخرت ساتھ عطا فرمائے میرے دوستو رجب المرجب دا مبارک مہینہ اور آئمہ بارہ امامہ دی ولادت بھی ہے اور کنیہ دا عورس مبارک بھی ہے ملودِ کعبہ بھی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام دا عورس بھی ہے شبِ مراجِ نبی بھی ہے امام جعفر صادق دی نیاز بھی ہے موضوع بڑے نے تے بیان کی کی بندہ بیان کرے میں مختصر مختصر حاضری لگوا کے تے میرے دوستو زیادہ ٹیمنی لانگا سردی بھی ہے تے پر میرے دوستو اے ذکر آستانیہ دی شان ہے ذکر آستانیہ تے کرنا آستانیہ دی بلندی ہے آستانیہ دا فیض ہے او آستانیہ کی تے کیڑا جتے علی دا ذکر نہ ہوئے جتے کملی والی دی رحمت دا ذکر نہ ہوئے جتے پنجاب آرہ دا تے نبی دے چوہاں یارہ دا ذکر نہ ہوئے جارویں یالے پیر دا تے میرے کلاچی والے دستغیر دا ذکر نہ ہوئے میرے دوستو دیوانے ہندہی ہوئے مستانے ہندہی ہوئے محبت کرنوالا ہندہی ہوئے جتے ہر وقت زبان تے اپنے بیلی دا نام ریندہ ہے اپنے یار دا نام ریندہ ہے تے ساڑا سچا تے سچا تے حقیقی یار جڑا ہے نا او یا مدینے دا تاجدار ہے یا کلاچی دا سردار ہے اے دنیا تے بھی ساڑا دوستے مرشدے تے آخرتے بھی یہ سائنا دے انشاءاللہ تعالیٰ نالی ہوں آگے انشاءاللہ اللہ توانو تے منو دنیا آخرتے حضرت صاحب دا ساتھ عطا فرمائے اور محبوب پیر دی سنگت دے اندر سارا لشکر دنیا آخرتے بہشتی فرمائے میرے دوستو مولا کائنات دا مہینہ ہے اور حضرت علی دی بلادت دا بس ایک موجزہ بیان کر کے کیونکہ مولا کائنات دا ذکر کرنا سنتِ مصطفی حضور دا ذکر کرنا مولا علی دا ذکر کرنا سنتِ مصطفی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی صحابہ دے بیچ جتنے فضائل مولا کائنات نے ارشاد فرمائے کسے لئے بھی نے ارشاد فرمائے اور علماء اکرام کہندے نے مفسرین کہندے نے نبی پاک نے حضرت علی دیا جتنی احادیثہ بیان کی تیا نبی پاک دی تئیس سالہ جنہی تبلیغی زندگی ہے تئیس سالہ دی زندگی مبارکہ دے اندر اگر نبی پاک روزانہ میں مولا علی دیا دو حدیثہ بیان کرن پھر بھی مولا علی دیا حدیثہ مکمل نہیں ہو رہی ہیں انہوں نے شان بیان نہیں ہو رہی گویا کوئی دن ایسا تئیس سالہ زندگی چاہ حضور دا نہیں سی جتن میرے توڑے پیغمبر میرے توڑے نبی اپنے یار علی دا ذکر نہیں سی کر دے اور انہوں نے بارج کوئی حدیث نہیں سی فرمان دے تے جدے بارج کالی کملی والا نبی آخر زمان جدی تعریف کریں اور جدے ذکر نو عبادت کوئے جدی محبت نو عبادت فرمائے جدی زیارت نو عبادت فرمائے اور جدے نال محبت کرن نو گناہ دی مافی فرمائے کہ علی کا ذکر گناہوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے حضرت علی سے محبت انہیں مولا ایک کائنات نال محبت کرن دا اتنا درجہ ہے یہ تو مولا ایک کائنات ہے نا مولا دیکھ بیٹا امام حسین میرے نبی نے فرمایا کوئی حسین سے محبت کرے اور اپنے بستر پر مر جائے وہ شہادت کی موت مرا یہ نہیں فرمایا اتنے حاج کرے اتنی ذکاتیں دیں اتنی بارج پڑے وہ پڑے نہیں جو دل میں بس میرے نواسے کی محبت رکھلے کچھ نہ کرے بستر پر مرے جنت میں جائے گا جنت میں جائے گا تو احسانو مبارک نہیں آپا محمدی ویاں آپا حیدری ویاں آپا حسینی ویاں آپا سروری ویاں ہر ازال ہر نسبت اللہ نے منتوانو تعافرمائے اچھا قرآن مجید اندر ایک مقدس بی بی دا ذکر جیدہ نام حضرت مریم میرے نبی نے فرمایا دنیا کی سب سے بہترین عورت مریم ہے سورے جہانتوں یا رسول اللہ سورے جہانتوں فرمایا ہاں پورے جہانوں میں دو ہی عورتوں کو فضیلت ہے ایک عیسیٰ کی ماں مریم کو ایک محمد کی بیٹی فاطمہ کو یہ دنیا کی مقدس بی بیاں ہیں حضرت مریم اور حضرت بولو کون حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت مریم دا ولادت دا وقت آیا حضرت عیسیٰ مسیح ولادت صرف تین لمحہ چھو یہ بھی سن لے آجیں تین لمحے ایک لمحہ حضرت جبریل نے پھوک ماری دوسرا لمحہ حاملہ ہو گئی اور تیسرا لمحہ بیٹا پیدا ہو گیا اتنی جلدی حضرت عیسیٰ دی ولادت ہوئی سی یعنی نو مہینے لگ گئے حضرت مریم نو نہیں اتنا عرصہ نہیں لگ گا مریم نو جبرائیل گئے فوک ماری حکم ہویا گھر سے نکل جاؤ وہ مشرق کی طرف خجور کا درخت ہے اس کے پاس جاؤ جب تک خجور دے درخت کے پہنچ گیا حاملہ ہو گئی گیا عیسیٰ پیڑ چا گئے اور جائے جدو خجور دے اے درخت دے نیچے پہنچ گیا عیسیٰ دی ولادت ہو گئی میں جوتا نو دوسنا چاہتا سنو سبحان اللہ قرآن مجید اندر آندا ہے کہ اے مریم جدو بچہ پیدا ہونا لاؤیا اے مریم بیت المقدس دے کہ حجرہ سی جی میں حجرہ بنیا بیت المقدس دے اندر اے مریم اس حجرے سے نکل جاؤ عیسیٰ دو پیدا کرنا ہے نا حجرے چھو نکل جاؤ اے درخت دے نیچے جاکے مریم دے بیٹے نو ولادت ہونا لی ہو جائے جسو مسیح دی ہون مریم عمران دی بیٹی مریم نو حکم کیے کہ بیت المقدس وی چھو جڑا پرانا خانہ کعبہ عزیزاڑا اے دے چھو نکل جا کہ پیغمبر دی آمندہ وقت ہے تھی اللہ حضرت مریم نو حکم دے رہے آئے کہ تُو خانہ کعبہ اُس زمانے دے بیت المقدس اے دے چھو نکل اور دور چلی جا تاکہ عیسیٰ مسیح پیدا ہوئے اور قربان جائیے مولا علی دی ماں دی شان دو جدو ولادت دا وقت آیا اللہ نے نہیں فرمایا کہ فاطمہ بنتی حسد گھر چلی جا کعبہ چواز آئی فاطمہ بنتی حسد اندر آجا مریم نو کہندہ باہر چلی جا مریم نو کہندہ باہر چلی جا اور علی دی ماں نو کہندہ اندر آجا اور خانہ کعبہ آج بھی اللہ منو توانو بیت اللہ دی زیارت تا فرمائے کدھی جائے ہو جے محبوبے پیڑنا جائے ہو جے تو غور مزا ہے اللہ منو توانو لے جائے مکہ بھی مدینہ بھی نجف بھی کربلا بھی دے کلاچی بھی تے بغداد بھی آمین کو وہ آمین تے کو تے مرشد دے نال تے اپنا ہی لطف ہوندہ ہے پھر کیونکہ پھر اگمی پروٹوکول ملدہ ہے سرکار دوال جہاں دی طرف ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا تے حضرت علی علیہ السلام پیدا ہوئے پھر ظہور ہویا خانہ کعبہ دے اندر واحد ہستی یہ دنیا تے جڑی بیت اللہ دے اندر تشریف لے آئیں گا اور میں کتابہ اندر پڑھے آ حضرت علی دی ولادت و بعد کسے نمی خانہ کعبہ نے غسل نہیں اندر ہو دیتا یہ غسل تے دینا چاہیے تھے اس جگہ تھے جتے بچہ پیدا ہوئے ہوئے مولا علی دی ولادت و بعد کسے نمی خانہ کعبہ نے غسل نہیں دیتا گویا علی پیدا ہوئے تھے پاکیزگی اور طہارت لے کے دنیا تیار اللہ ہی اللہ نجس اور پلیتی مولا علی دینا لے سی مولا کائنات مقام ہے سبحان اللہ کعبہ بھی پاک ہوگی مولا کائنات نے کیتا کیوں نہ ہوئے اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهَ لَجُزِهِ بَانْكُمْ رِجْسَ آحَلَ الْبَيْتُ وَجُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرَ جِدے خود پاکیزگی اور طہارت مالک اللہ ہی اللہ وہ تھے پاک کرنے آن دینے نہ کہ پلیت کرنے آن دینے کی کرنے آن دینے پاک کرنے لے آن دینے اُخانہ کا بات ہے ویسا بھی پتہ نہیں کتا دے لوگ نے جڑے علی نالوی بگز رکھ دینے اوہ یار علی علی بوتا نہ کرے آکر میں کیے انہوں آکھا بندے میں ایک بندے تو اڈے جو تھوڑا شیعہ در آنگے نظر آن دائے اور میں کہا بندے خدا اللہ تو ڈر یاد رکھ کسے نو انہی گالے کہنا کہ علی علی بوتا نہ کرے آکر اے بھی بغز علی ہے اے بھی بغز علی ہے کسے نو نہ کیا کرتو علی علی بوتا کیوں کردہ اگر چار پانچ ملانگ پا میں پانچ پی کے پا میں جی میں میں جی سالچ بھی علی دا ذکر کر دے آنا اتراز نہیں کرنا بلکہ کولو ننگ دیں آپ بھی نارائے علی لا دےنا آپ بھی ننگ دیں نارائے 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 یا علی میرے نبی نے فرمایا کہ علی نے فرمایا میرے نبی نے میرا ہاتھ پکڑے فرمایا علی تجھ سے محبت کرے گا مگر مومن ہے اور تجھ سے بغز رکھے گا مگر منافق تو علی نال محبت رکھیں اہمیں تو تو اٹھے ہی تیرا حاج جو ہوئے جتے علی یا کی تے ہور حاج کرایا کر علی نال دیکھو نا ٹیڑ سارا لوگ کانو مولا علی نا بغز ہیں جی علی علی بڑا گر دے نا جڑے درویش تے چلے جو علی علی کلاچی چلے جو تے علی علی غوثیہ آستانے چلے جو تے علی علی تے جس دربار تے چلے جو تے علی علی تے خانہ کعبہ تے میرے دوستہ سی تے سرے نا لین دیا تے خانہ کعبہ تے علی دا گھاروا اللہی اللہ اے جکار کعبہ بھی کوئی ہور بنا جی تھی علی نا یاو تے جدو کعبہ مننا پہ گنات بھے کعبہ تے مالک تے وارس بھی مننے بے انگے اور میرے دوستو علی تو میرے نبی نے فرمایا علی کڈی سونی حدیث ہے علی تیر تو بہتر جنت کو ہی نہیں تقسیم کر سکتا اللہ کیا مطلب دنے جنت تو تقسیم کریں گا میں کنی در حدیث نو غور ہی کر دا رہا میں کچھا جدو آدم جان گے تے علی دین گے جنت جنت دے ٹکٹ ہونی ہے نا جدو حضرت آدم ابو البشر جنت چی جان گے ٹکٹ کون دے گا مولا علی جدو نو جان گے تھے ٹکٹ کون دے گا مولا علی اور جدو ابراہیم تے یوسف تے اسماعیل جائے گا تھے جنت دے ٹکٹ کون دے گا مولا علی جدو صدیقی اکبر فاروقی آزم عثمان اے غنی بلال حبشی اور ویسے کرنے ٹکٹ کون دوے گا مولا علی اور جدو غوثی آزم حق باو سلطان داتا علی حجیری بابا فرید کلاچی والا فقیر عبد الحمیر اللہ ہی اللہ مولا علی جدو ٹکٹ کون دوے گا مولا علی اور جدو او دن علی بغض رکھی جان دا جدو رسید جنت چے جان دے ٹکٹ ہوئے گی اور جدو رسید تو بغیر آپا جنت چے نہیں جا سکتے تے میرے دوستو یاد رکھو علی دا ذکر آشکان دی کاب آئے علی دا ذکر آشکان دی محبتیں اور تین دن کہیں دی آکھ نہیں سی کھولی حضرت فاطمہ بنتی حسد رو پہیا میرے تو آرے پیغمبر فرماندے نے فاطمہ بنتی حسد رون دی گیا ہم چاچی رون دی کہ کہہ لگیاں لگ دا نبینا یہ تین دن ہو گیا آکھ نہیں کھول رہیا میرے نبی فرماندے اچھا میں ویکھ دا میرے نبی نے انجکر کے علی والا ویکھا تے علی نے اکھاں کھولی گیا انجکر کے علی نے اکھاں کھولی گا تے میرے تو آرے پیغمبر دا دیدار کیتا اور دنیا تو کوئی جمعیہ ہو جی ہے جیڑا پیدا ہو یا وہی تو محمد دا دیدار کیتا اسا ترسدیں ہیں یا اللہ کی تو ادنا جے کسی امت دے ولی دا دیدار ہو جائے تو علی دا قربان ہے جائیے جنہیں پہلے کی کیتا ایک دن خان کعبے نے بھی حضرت علی نے اعتراض کیتا خان کعبہ کہہ لگا علی تو میرے اندر آیا حضرت علی نے کعبے نے جواب دیت میرے ایمان کے اندر وجدان کے اندر حضرت علی نے کعبے نے ضرور کیا ہوئے گا کعبے تینوں کی ویکھڑا میں پہلے کعبے دے تے کعبے نوں ویکھڑا اور ایک تیرہ بھی تے کعبہ آئی نا جیدہ نا محمد مصدبائی میں اوڈا تے پہلے دیدار کرنا پھر تیرہ دیدار کرانگا حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو رہے کعبہ جو دیکھ چکے اور یا رسول اللہ میری تمنا سی میں اوڈوں تک دنیا تے آواتے اوڈوں تک اکھ نہ کھولا جب تک تیرا چیرہ نہ تیری زیارت نہ کرلا میرے نبی نوں علی دیگل انہی چنگی لگی انہی قدیوری گل بڑی چنگی لگی جانتی علی دیگل انہی پیاری لگی دل نوں لگی خوش کر دیتا میرے نبی کرنا تک رازی ہوگے خوش ہوگے موت چاہ گے وجہ چاہ گے جو چاہ گے رحمت درے رحمت موجہ چاہ گے فرمائے علی پھر سن میں محمد اللہ کو دعا مگدہ مولا منہو تب تک موت نہ دا وی جب تک علی دا دیدار نہ کرنا اے نبی فرمان دے اللہ منہو تب تک موت نہ دا وی جب تک میں اپنے علی دا علی کہہ رہے نہیں محق نہیں کھولنی جب تک نبی نو نہ ویک سکا نبی انہو خوش ہوگے اللہ دی بار گچ کرنے مولا محمد نو موت نہ دا وی جب تک میں علی نوے گھل مات مرشد نو خوش کر دیتا مرشد نوی اگون نوی آج کیا مت کر لی علی علی ہو رہے ہیں سبحان اللہ تے انشاءاللہ عاشق کر دے رہن گئے انشاءاللہ کیا مت علی تے نوی علی علی کر دے جنہ چاہ جاں وانگے ساڑا تے میں کہن دا اوہ علی علی کہن والے ولی بن گئے سبحان اللہ اے کلاچی چلو نا ساڑن علی کی فروری نو سبحان اللہ مالی گئے پتران دا دیدار کر اماماتے دسان تا انو اوہ ویکھو باوا باوا سبحان اللہ وہ کعبے تو میں نو گالی یاد آگئی کہ خانے کعبے نا وہ حضرت صاحب نے گال کیسے کسے نو دسی پر مرشد فرمانتے ہیں میں خانے کعبے گیا تو اتنا تواف کر رہے تھے کہ بڑی ماں یہ نا تواف کر دیا اللہ نو کہن دی اللہ میں نو بخش دے نہیں تے چنگا رہ جائیں گا مائی کہن دی اللہ میں نو بخش دے نہیں تے چنگا ہی رہ جائیں گا بخش دے میں نو وہ ایک بندہ پوچھے لگا مائی ایک ہی گال کر رہی اللہ نو کہہ رہی شکر کر رہنے تے نو اپنے کار بولا لیا تو اللہ نو تمگیاں لائی جائیں دی ہو دے بوئے دکھلو کہ کہ چنگا رہ جائیں گا میں نو بخش دے نہیں کہندی میں کہندی پہنگیاں اتھے ہی بخش دے نہیں تو مدینے چلی جا مانگی اوپ تھے جا کے پھر شکیت لونی ہے تیری کہ تم انہوں بخشی آنے گا اتھے ہی کام مکدائی تھے اتھے ہی مقادے اتھے ہی بخش دے کعبہ تو گلی یاد آگئی نا نبی پاک نے فرمائے کل قیامت دنہ خانہ کعبہ دلہندی سورج اللہ دی بارگاہ جائے گا دلہندی سورج خانہ کعبہ سجاہ کے اللہ دی بارگاہ جائے گا پھر نبی پاک نے سلام کرنے جائے گا تو نبی پاک پریشان بیٹھے ہوں خانہ کعبہ کہی یا رسول اللہ پریشان کیوں حضور پھر میری امت کتنے گناہ کر کیا یہ یا رسول اللہ میں تو اڈادنا غلامہ خانہ کعبہ کہے گا آج جنہیں میرے غلاف نہ لپڑ جانے میں سارے انہوں جنجے لے جانگا میرے نبی فرمائن دے خانہ کعبہ کہیں تا سونے ہوں تے خوش ہو جو تے باقی یہ دی پھر میں کی کر سکتا نبی فرمائن دے چل جنہیں تول جانے لے جا باقی محمد کملی چھپا کے لے جائے گا باقی جڑے رہ جانے کے میں کملی بڑھائی جا مانگا تھے جننج خانہ کعبہ تو گالی جاد آئی اللہ کعبہ دعوی دیدار رہتا فرمائے میرے دوستو یہ ہیں کعبہ وچھ ولادت ہمن والی والا جو شخصیت ہے ملود کعبہ یعنی حضرت علی شیر خدا سارے پڑو علیہ السلام اللہ مزید حضرت علی دے روزہ انوار نور رحمت دی بارش نصیب کرے اور سن مرشد کامل دی سنگتنا سن باعدب نجف اشرف دی حاضری بیت عطا فرمائے ایز مولا علی میرے دوستو قسم اللہ دی میں کتاب بہاں پڑ چھڑی گا اللہ ساڑھے تے بڑا ہی میرے پان جدو کس سے تے عطا کرتا ہے نا منہو عطا تو پھر مولا علی دی جارے گلی آدھا گئی سبحان اللہ مولا علی شیر خدا جدو جنگل ویچے گئے نا تو بڑا مشہور واقعہ دیونی دنال اتھے پھر انہو نکاح ہویا تے کہنے دے اس نکاح ویچے سارے جانور شامل سی تے جنہی بلی سی نا بلی اے جدو نکاح ہو رہے اس تے بلی جڑی نا حضرت علی دے کندی آتے آگئے تے اکندی آکھا کہ نا مبارک دے لئی جا کول ہوئی جا بوسہ لیل لی کول ہوئی او کسے نے انہو پچھے جھڑک دیتا کہ بلی نیچے گر جاوے تے مولا علی نے نا لیا جا ہاتھ پایا ہے تو انہو بچاا لیا کہ بلی نیچے نہ گرے اللہ کنو نہیں ہاتھ پای دا تے مولا علی نے لکنو ہاتھ پاکہ انہو بچااکہ پھر بغل چکار لیا اللہ دیکھ سماج دیکھ کر بلی نو تو سیوے کو چھتوں میٹے گئے گی کدھی کانڈ تھلے نہیں لگے گی ایسا کانڈ دوں ہاتھ پائے نار آئے ہے گری مرزی اچھی چھاتے تو چھال مار دوے انہوں کدھی کچھ نہیں ہوئے گا بلی نو انہوں ساٹھی نہیں لگ دی اور عجیب گالی کانڈ نہیں تھلے لگے گی ایسی کانڈ بچائیے تھلے لگن تو میرے مولا علی شہرے گودان ہے اس لیے تو نبی پاک نے فرمایا کہ بلی دا جدو سودہ کرو تو پیسے نہ لیا کرو وہاں جانورے حضور پاک نے کہا بلی دا سودہ خریدو فروخت کرن لگیا نا نہ پیسے لیا کرو نہ دیا کرو بلی فرید دیا کرو ایک صحابی ہے نا بلیوں کا باپ وہ بلیوں ہی نہیں رکھتا اسے انہوں نے شوق سے بلیوں رکھتا جدہ رسول اللہ کو لانا ایک بلی ادھر ایک بلی ادھر ایک موٹی آتے ایک پیرہ چھے نال پانچھے پیچھے بھی فوج ٹو نہیں ہونی تو نبی پاک نے دوروں میں فرمایا یا ابی حریرہ اوہ بلیوں کے باپ اور نہ ہی پی آ گیا بلیوں دا اببا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو تو اللہ میں گل کر رہے اسی اللہ انہا میرے بانے اتنا میرے بانے وہ بہانے بناندہ رہے انہا اللہ کے ساڑھی بخشش ہو جائے اب یہ کہنا اکتوبرچ گیسی بخشش کروان اچار میں نیونی نگے تھے حضرت نے پھر بلا لیا قادلی بلایا بھلا بخشش لی اللہ سمان بناندہ ہے اللہ کے اندہ بندے آ زنی دن زندگی ہے میرے دوستو زندگی وفاہ کر رہے ہیں نا تو آڈی تو سوامی تے زندگی نال وفاہ کرو جب موقع مل دائے تھے پھر میس نہ کرو ماس کر لو جارانو موقع دیکھو نا ہونے پورا سال دیکھو کوئی اے ہو جا موقع فراہم نہیں ہوندہ اسی پیرانو سپیشل اسلام کر رہی ہے نہیں ملدہ جار دنیا داری ہے کوئی مقام نہیں اسی دنیا دار بند ہیں نہیں ٹیم ملدہ مگر ایک چھ مہینے بعد ایک بہانہ پانے جانتا ہے کیجی سنگت جا رہی ہے سبحان اللہ جماعت پوری جا رہی ہے سبحان اللہ چلو رالمیل بادشامانو سلام کر رہا مانگے اپنے پیر دا روزہ چوم مانگے سبحان اللہ تے بخشش دا سمان بن جائے گا سبحان اللہ نہیں تو انجھنی ٹیم لگ دائیں جی ہے ایس مقام نمیس نہیں کرنا چاہیے دا میرے دوستوں کسم اللہ دی اللہ بڑا ہی میربان ہے میں آجائی سوچا دیا ہر جمعہ میں محفل اگے پیچھے بھی جتھے جاؤ سونے دی محفل جتھے بیٹھے ہو ادھر آت محفل لگ جانتی ہے ٹھیک ہے اور حافظ صاحب روز آن دے روز محفل لگ دی ایک دو بچ جانتے راہ دے ایک ہی ہے پھلا بخشش دا موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا ذکر ہو گئے نا تو بارش نہ ہو گئے بنی اسرائیل دے اندر بڑے ہی پریشان کہ بارش نہیں ہو رہی جناب موسیٰ نے پوری دنیا بنی اسرائیلی کٹھی کی تی دے کوئے تو اڑتے آگے کے دعا کرئے سارے بندیاں نو کٹھے کر کے جتھے کوئے تو اڑتے آگے نا جناب موسیٰ علیہ السلام تو کوئے تو اڑتے آگے جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چرس کر دینے مولا اس سارے بندے تیری بارگاہ چیسے لئے آئے کہ سنو بارش عطا فرما کیساں بارش عطا فرما جناب موسیٰ علیہ السلام نے جدو انہی گل کئی نا تھی اللہ دی آواز آئے موسیٰ اس پرے مجمیچ ایک بڑا ہی گندہ بندہ ہے بڑا ہی بدکار بندہ ہے اس سیاہ کار بندہ ہے اسے ایک بندے دی وجہ تو تو اڑتے بارش نہیں ہو رہی جناب موسیٰ علیہ السلام مجمہ کھلو تا جدو جناب موسیٰ نے پورے مجمی والی ویک کے فرمایا او مجمی والی اتوارڈے چی جناب بڑا ہی گنے گار بدکار سیاہ کار بندہ ہے اپنی اپنے گرے بانچ چاہتی مارے تو چوپ کر کے سہر تھی ہو جائے تا کے بارش ہو جائے جناب موسیٰ چور سی انہوں تے پتہ سی جناب گنے گار سی انہوں تے پتہ سی میں یہ ہی ہیا ہوں سا رہا انہوں تے وچو جناب بدکار ہاں سیاہ کار میں بڑے گناہ کی تے پجاہ ساٹھ سال گزر گے گناہ کر دیا تے جے میں جو مجمی چو نکل دانا تے میری ریندی نہیں لوکان گناہ اوہ جھن دائیں تے کیا مطکل لوکان میری الادنوں میتانے دینے سی تیرا پی ہو تے موسیٰ دے مجمی چو کڑیا ہویا بندائے تے دل وے چاہیا اچھا تے اکھاں جو تھرو آگئے تے آسمانہ وال تھیان کر کے کہندہ مولا منو آج ماف کر دے کیا کھتا ہے آسمانہ وال تھیان کر کے کہندہ مولا منو ماف کر دے اب بولو ذرا مولا منو ماف کر دے رو کے کہندہ اللہ ساری زندگی میں تیرے گناہ کی تے تیرا مجرم بند کے گزار دیتی مولا آج میرا پردہ رکھ لیں تو ستر سال میں گناہ کی تے دو میرے پردے پنداریاں میری اللہ آج بھی میرتے پردے پا دے اللہ جی آج پردے نہ پائے اللہ میری عزت نہیں رہنی میری عزت ختم ہو جانی ہے اللہ آج میں نو بچا لے آج میں نو ماف کر دے سواہم اللہ تیرا میرا رب کنہ مہربان ہے انہیں جنہوں دلوے چھے مافی منگینا تے مافی دلوے چھے منگن دے آتے اللہ نے بارش با دے تے پوری بنی اسرائیل تے بارش ہو رہے جو تو بارش تڑا تڑا ہون لگی تے موسیٰ کیا لگے مولا بندہ بھی کوئی نہیں نکلیا تے بارش بھی ہو گئی اللہ ایک ہی رول ہے اللہ دیواز آن دی ہے موسیٰ منہ پتا ہے بندہ کوئی نہیں نکلیا پر بارش اس وجہ تو پا دیتی ہے اے او بندے نے میرے نال سلا کر لئیے اس بندے میرے نال سلا کر لئیے تمامی عوضے نہ سلا کر لئیے اے سلی میں عوضے اے پاندی آج پردہ پا دیتا ویوں نے منہو اکواری آکھیا اللہ منہو بچا لئے میرا پردہ فاشنا کری میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا کوئی بندہ میرے کلو معافی منگے تے میں انہو معاف نہ کرا تو موسیٰ بتا کی کہندے مولا منہو بندے تا دیدار ہی کرا دے جنہ تیری سلا ہو گئی فرمائے موسیٰ میں ستر سال ہو گئے او دا اب کسے دوجہ بندے تے ظاہر نہیں کیتا میں تینہو بندہ کیوں مکھا مکھا اللہ کیڑا میرے بہانے موسیٰ نے میں او بندہ نہیں مکھایا کہ یار نائے میرا تے او دا راز ہے میرے دوستہ اللہ دی قسم جمعی والی محفول ہوئے یا کلاچی شریف دا سفر ہوئے یا ارسے کامل ہوئے یا ارسے فکر نور ممد ہوئے پتہ کی ہوں دا صرف میری تیری ہوتھے بخشج دی مور لگ دی سو بلاما پرشانیاں دوکھ درد مصیبتاں میرا پیر کلاچی را کھلین دا تے اپنیاں رحمتاں فیض برکتاں دے کے سنو جنالینو ٹور دین دا پورا سال پھر آپ آنا ہو چنگا رزق انہ دا کھائی دا چنگا رزق انہ دا لنگر کھائی دا پیوی دا آج بھی انہ دا لنگر کھا رہے وہ ایک مائی سینا تے چکی پہی پیسے دنیا داری گئے نا ٹیم نہیں لگ دا تے بابا فرید کو لون دی نگے تو چکی پیسے تے نا لکا نا کہ بے چپائی جائے تے پیسی جائے بابا فرید گنج شکر کو لون دی نگے تے مائی آل وے کے نا چکی پیس دی نیا وے کے رون لگ گئے رون لگ گئے اور مائی کہن دی بابا کیوں رون دا ہے بابا فرید فرماؤن لگ گئے دیکھنے ایک اتلا حصہ ایک اتلا حصہ ایک اتلا حصہ جڑا درمیان چاہی جائے دے پیسی جان دا ہے ایک آخرت ہی تے ایک دنیا ہی جڑا دو ماہ دے وے چاہ جان دا نا اور پیسی آ جان دا ہے منو داری کی تے سامن پیسے ہی نہ جائیے شادی بھی کر آئیے بچے بھی نے دنیا داری بھی کرنی پہن دی ہے وے چھ آخرت ہی بنوڑی ہے بابا فرید بڑا ہی روئے چیخہ مار کے اور کین لگی وے منو لگ دا ہے بابا تیرانہ کی تے فرید تے نہیں تیرانہ بابا فرید تے نہیں تے بابا فرید کہن دے ہاں میرا نا فرید ہے کہن دی وے فریدہ ہونا بابا فرید کول گئے نا تے مائی نے چکی دے اتو دوجہ پیلا حصہ چک کے جنو تھلے وے گھایا نا تے دیکھا تے جڑی نال لگی سی نا اوہ دے کلی جڑی ہوں دی ہے اور ڈنڈی جی جی دے نال پی سی تے ساری کنک دے دانے اوہ دے نال لگے ہوئے کہن لگے جہی دے نال جھوڑے رہی ہے تے دانے نئی پیس دے بندہ بات جانتا ہے جڑا اوہ دے نا لگا رہیا تو مائی کہن لگی فریدہ جڑا آج بھی اللہ والے یا نا لگا رہے گا نا اور دنیا میں تے آخرت تے بھی اے دنیا داری دے عذابان تو ہوں اللہ دی قسم میں وکھ دان لوگ کانو جنہ تیز دور جا رہے ہیں جمعہ ایک دو دنہ چھ جمعہ آ جاندہ ہے نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت دنگا نشانگا چھے بھی ہوئے گی کہ دن اینج گزرن گیا جو ہفتہ اینج گزرے گا جو میں دن کینٹے گزرن دے اور سال اینج گزر جائے گا جو میں ہفتہ گزرن دے آئے اللہ دے نبی دے دی سکتا ہے پوری ہو گئی اتنی گیم ہو گئی اتنی نفس و نفسی دے میرے دوستو کلی نال لگ گئی رہے ہو تے کلی در ایک آمل دن آئے شکر آسانوی پیسے ہم دے اے ذرا نعرہ دے لگائے ہم نعرہ تکبیر نعرہ رسانہ نعرہ دلی نعرہ دلی نعرہ دلی اور آخری بات اے اونا لگے جڑے کسے دی نصبت رکھتے آئے نے سبحان اللہ اپنا نصبتالی آئے نا میرے نبی نے فرمایا کیامتال لگی ربقشش ہوگی جڑی اللہ دکھاتا ہے کہ در جنہ پیار کرنگے توڑا میرے پیار کار دکھاتا ہے پنا کیامتال لگی ربقشش ہوگی جو analog دکھاتا ہے پیار کرنگے کیامتال لگی ربقشش دا ذریعہ بان جائے گا یہ میرے دوستو اللہ بن اسرائیل دے ادکار بندے نو بخش سکتا ہے تیسی دے امت محمدیہ دے لوگ ہیں سبحان اللہ اور اوٹو بلنگا دے منن والے ہیں سبحان اللہ ہاریک دے حیات عدب کرن والے ہیں ہاریک نا محبت پیار کرن والے ہیں سبحان اللہ دے میرے دوستو اتنا خوبصورت بہانہ بنیا کلاچی شریف جا کے اپنی بخشش دا سمان بنان دا اللہ ساڑی راہ کلاچی چاہی حفاظت فرمائے آمین نبی پاک نے ایک واقعہ بیان کیتا آخری بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان جزاک اللہ شکریہ اتاڑی ساری خدمت مسجد لی جانیں گے میرے دوستو پانج تو چھے لاکھ رپیہ مستری آج داس رہا سی کہ لینٹر دا پانج تو چھے لاکھ رپیہ حاجی صاحب تیار کرو میں کہا انشاءاللہ یا کلاچی شریف تو آئے گا یا کلاچی شریف دے منن والے انشاءاللہ عیسیٰ پہنگے انشاءاللہ تے در مرشد در خدا انشاءاللہ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تے خود نبی کریم نے بیان واقعہ کیتا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پرانے زمانے ادہ ذکر سی ایک بندے نے سو قتل کیتا کنہ سو قتل جنہیں ایک قتل کیتا ہوئے اللہ دے نبی فرماد نے جس نے کسی کو قتل کر دیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا قیامت آلے دن ان سو انسانیت کا قتل ہو دیتے پایا جائے گا اور دنیا پہ بھی لانت آخرت پہ بھی لانت تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے قرآن دی آئے تھے انہیں کنے قتل کیتے ہیں نڑی نوے پہلے کنے قتل وہ بندہ نڑی نوے قتل کر کے اسائیہ دے پادری کول گیا وہ پادری بڑا نیک سی جا کے پادری صاحب نے کہندہ جی جناب میں نڑی نوے قتل کیتے ہیں کیا تو آڈا خدا میں نوے ماف کر دے گا وہ کنے لگا تو بہت ہو نڑی نوے قتل اللہ تنوے کدھی ماف نہیں کرے گا وہ نے جیب چو کڑیا خنجر تے پادری بھی اللہ نے سپورت کرتا انہیں کیا ہو رہا پھر تو بھی لگا جا ماف دے انہیں کرنا نہیں تے میں تے سینچری پوری کرا ہاں انہیں پورے کر دی تے سو قتل تے بڑا ہی پریشان ٹو رہا جاوے تک رستیچ بندہ مل گیا کہندہ دوستہ بڑا پریشان ہے کہندہ تو بھی میکو بات جا تو بھی میکو بات جا نہیں تے میں تصوید دانے ایک سو ایک پورے کرتا تو بات جا وہ کہہ لگا ہویا کی کہندہ دوستہ میں کیتا ہی سو ہونویں ایک قتل کرکی آیا تے پورا سو ہو گیا تے منوں نے اکھا تو بخشیاں نہیں جانا تے میں اس وجہ تو بڑا پریشان جا رہا ہاں اللہ دے بندے نے مشور اجتا کہندہ تو اینجے کار ایتھو فلاں پینڈ چلا جا اللہ دا ولی ریندہ اللہ دا درویش فقیر ولی ریندہ او دے کو چلا جا اگر انہیں اللہ دی بارگاہ چاہتے چوکے دیتے نا تے تو بخشیا جائیں گا با 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 تو آئے جو میں میں نہیں تو انہوں اکھ داؤں او بلکہ او تو نہیں میں اکھ دا اے کلاچی شریف او نہیں اے کلاچی شریف اللہ دی قسم جتے سفارش کرن والا فقیر عبدالحمید ہوئے اللہ دی بارگاہ چاہتے سفارش کرن والا اگر فقیر حارون کلندر ہوئے میرے مرشد نے پتا کی فرمایا میرے مرشد فرماد نے قیامت والے دن سورے مرید میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میں سب کو لے کر نبی پا کے جھنڈے کے نیچے جاؤں گا اور پھر ہم ایسے سارا یہ نوری کافلہ جنت میں جائے گا سبحان اللہ میں مرشد الفاظ سنا رہے ہیں دوانوں این جسی جنت چیجا مانگے تو او کلاچی نہیں اے کلاچی اگر جائیے نا تو اللہ کی کرے گا ساڑے گناہ ماف کر دے گا او کہن دا ٹھیک یار میں چلا جاندہ جی اتھے جا کے میرے گناہ ماف ہو جانگے او اینجی کر کے کرو نکلیا تو ادھر ملک الموت آگیا اسرائیل یہ کسی دا حیاء نہیں کردہ اے لے اندھر ہاں او کوشی دینے پہلے میں کوئی بندہ آستانے آیا کاروبار نہیں اللہ اللہ کرون میں کہا کردہ کی ہیں کہن دا جی میں انٹر لوب جل ہوں دا میں کہا چھتوں ہوں ملک الموت جنہیں کئی بندے تھے لے دیتے کہن دا جی میں نہیں میرے کے پیٹی پر آ اسرائیل جل ہوں دا کوئی پتہ نہیں ہوں دا کبراونا اتھے نہیں ہوں دا میں ہر جگہ ہی آ جاندہ ہے وہ حضرت سلیمان دا دروار لگا سی نا سلیمان نبی بیٹھے اسرائیل ہوں دا انسانی شکل جاندہ ہوں دا تو ایک بندی آل حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک بندی آل ویکھی جان وہ بندے نو اپنی جاندی فکر پہ گئی وہ کہن دے میرے لی کو ری پائی جاندہ اللہ ہی خیر کرے لگتا خیر نہیں لگتا میں نو ہی لے جاؤوے تو وہ ویکھی جاوے اس بندے آل وہ بندہ چوری چوری اٹھے سلیمان نبی وہ بندہ انہی داری اسرائیل ہو رہا نگل نہ کرنے لگتا مگر بار بار ہو دیا اللہ بیکھی جائے اسرائیل ملکل موت وہ بندہ پچھو دی جا کے سلیمان دے کانچ کہندا یا سلیمان نبی اپنے کسے جننو وہ منو ہندوستان پچھا دوے منو ہندوستان پچھا دوے منو کور یہیں پائی جاندہ کانچ کہا سلیمان نے اشارہ کرتا جننو سمجھا گی جنچو کہ انہوں ہندوستان لے گئے وہ ہندوستان پہنچ گیا بات جی تو محفل ختم ہوئی تے ملکل موت جان لگا تے حضر سلیمان پوچھا لگے ملکل موت کی گا لیا جی تو بندہ الکوری پا کے وے کی جانتا سی کی جانتا گا لیکی یہ کہ لگا سونے ہیں میں اس وجہ تو ہیران ہو کے وے کھریا سی کہ رب نے فرمایا سی ایدی جان ہندوستان چی کبز کری یہ تیرے کو لگی کرندیا سی ملکل موت اسرائیل آگیا موت دا ٹیم آگیا آخر دی ڈیتھ ہو گئی فوت ہو گیا ایدرو رحمت دے فرشتے ایدرو دوزگ دے اگ دے فرشتے دو نہیں آگے تیرے رحمت علی فرشتے کہن اسی لے جانا ہے دوزگ علی کہن رحمت علی دوزگ والے فرشتے پوچھتے جہنم والے دوستو انہیں سو قتل کیتا یہ واقعی جہنم دا حق دار ہے تیرے تیرے رحمت علی پاس ہے جنت علی پاس ہے کیوں لے جائی جا رہے تیرے جنت علی فرشتے کہن لگے بندے پاہ میں سو قتل کیتا پر یہ دی نیجت ہے کہ کسے ولی دی بارگاہ چا جا رہے ہیں اور توبہ دی نیجت نہ جا رہے ہیں سبحان اللہ نیجت بھی کر لو تیرے اللہ درجہ دیندہ ہے سنو کی درجہ اے درجہ ہے ہجے نیجت کی تھی گیا نہیں تیرے رحمت دے فرشتے آوی گئے سبحان اللہ اللہ دے سپائی آوی گئے آجاوئے انہوں میری بہشتے اندر لے کے آ سبحان اللہ انہوں نے سو قتل کیتا اللہ تعالیٰ نے دو ماں فرشتے آنے پوچھا کی گا لے آکھن لگے مولا یہ آکھ دینے اسی دو زک چلے جانا اسی آکھ دینے انہوں جنہ چلے جانا کبھو سبحان اللہ آر اللہ اسی انہوں جنہ چلے جانا یہ آکھ دینے اسی دو زک چلے جانا اللہ فرمایا فرنج کرو دو میں بیعث نہ کرو لڑائی نہ کرو جگہ نہ آپ لاؤ جگہ اگر تے کرو نکلے آ تے آستانے تو دورے تے دو زک چلے پاہ دو تے اگر جنت کرو نکلے آ تے آستانے دے نیڑے آ جنہ چلے تے اگر دورا دو زک چلے یعنی کہ جہ کرو نکلے آئی آ تے پھر جہنم چلے پاہ دو ہوتے جہ آستانے دے لگے 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 ریا کرو سبحان اللہ پھر وہ بھی حجاہ کردائے سبحان اللہ تو جی تھی لگے لگے ہیں تو پھر انہوں کرو جنہ چلائے جاؤ قدرت اتفاق ایسی کو حج کرو نکلے آئیسی حج آستانہ دور سی فرشتے کہنے لگے ٹھیک آپا جگہ ناپ لیندیاں جگہ ناپنی شروع گھر دیدر جگہ ناپ دینے اللہ نے جدو ویکھیا کہ جگہ تھوڑی ہے پر جا میرے یار کو ریا ہے میرے ولی کو ریا ہے کلاچی شریف جا ریا ہے سبحان اللہ اللہ نے زمین حکم دے دیتا اے زمین تو سیمٹ جا اے سب بندے نو میرے ولی دے دے لاکے کر دے سبحان اللہ اللہ بھی بندیاں نو لاکے کر دا اللہ بھی بندیاں نو لاکے کر دیتا زمین سیمٹ گئی وہ بندہ کی ہویا آستانے دے جدو فرشتہ نے جگہ ناپی کنتے مولا اے تے تیرے ولی دے کار دے تے آستانے دے بلکل قریب فرمائے پھر تسی انہوں جنہ چی لے جاؤ جانا دوزک جسی تے ٹور ہے میرے دوست مامی تو انہوں جنہ چی جانتی دعوت دے رہے ہیں سبحان اللہ آخرت ہے ہنے ہی نہیں آخرت ہے میں فیصلہ بات دی کہ تے گھڑی چی بے شاکھ اٹھ جا رہے ہیں تے گھڑی چی بے گئے ہیں تے گھڑی اتھو بھی پور تے دھلو بھی پور گھڑی فول بھٹا فول کہنا آلے دو دو آلے جدے کو جو سی گھڑی چی بے پہلی بھری شاکھ اٹھ دی گھڑی چی گیا تے گھڑی اتھو دھلو پور تے میں انہوں پوچھے ہیں کتھے جا رہی ہیں کہندہ جنہ آلے میں کہا میں انتے لگدہ جنہ آلے بھٹی چی جا رہی ہیں یہ جنے بندے اتھے دھلے نے یہ لگدہ شاکوٹ تو ٹریول ٹو جنہ آلے بھر دو یہ دانو جننچ لے کے جائے گی مگر شکرہ سی بچ کے کار آگئے تو میرے دوستو مسلی اہلِ بیعتی کا مسلی سفینہ ہے نو اسی جڑی گھڑی چی چڑ گئے نا اس گھڑی دنہ پنچ دن پاک ہے اس گھڑی دنہ سروری قادری ہے تو میرے دوستو انشاءاللہ ہن ہاتھ بلند کر کے اللہ تے مرشد نو حاضر و ناظر مانکے جڑے جڑے کلاچی شریف جانا چاہتے ہیں نہیں ہی جانا چاہتے ہیں نہ ہو دے ونگوئی رادہ کر لو کہ جام آگئے انشاءاللہ کلاچی شریف جام آگئے انشاءاللہ جیوے جیوے مرشدیوے جیوے جیوے مرشدیوے جیوے جیوے سلطان الفقراء حضرت فقیر عبدالحمید صاحب حضرت فقیر حارون احمد صاحب حضرت فقیر شاگل احمد صاحب نوری دربار کلاچی شریف حق حمید حق حمید حق حمید حق حارون یا حرون ایک نظر ایک قرام دی حق حارون